تو تھامو ما آتیناکم جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی بی قوت مضبوطی کے ساتھ قوت کے ساتھ اسے تھامو یعنی اس پر عمل کرو وذکرو اور یاد رکھو ما فیہی جو اس میں موجود ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ تو توریت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی مل جائے گا اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور اسی طرح قرآن کو جو سمجھے گا اور عمل کرے گا اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور وہ پریزگار بن جائے گا اب ان کی ناشکری کا بیان ہے تم پھر تولیتم من بعد ذالب تم اس کے بعد پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد توریت صرف تم نے تاکوں میں سجانے کیلئے رکھی مفسرین فرماتے ہیں منی اسرائیل کیا کرتے توریت کو چومتے غلاف میں رکھتے اسے اوپر سجا دیتے لیکن اسے پڑھتے نہیں تھے اسے سمجھتے نہیں تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے آج مسلمانوں کی بھی حالت ہے چومنا سعادت ہے آنکھوں سے لگانا بہت بڑی سعادت ہے صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ ہے غلاف میں دپیٹنا اور غلاف میں رکھنا تعظیم ہے سبحان اللہ اوپر رکھنا بہت بڑی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی بیعدبی سے محفوظ فرمائے مکہ مکرمہ و مدینہ و نمبرہ میں بھی قرآن پاک کا عدب نصیب فرمائے وہاں بڑی بیعدبی لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرایت عطا فرمائے لیکن بات یہ ہے کہ چومنا بھی سعادت ہے آنکھوں سے لگانا بھی سعادت ہے اوپر رکھنا بھی سعادت ہے لیکن قرآن کے پانچ حق ہیں اس حق کے مطالب سوال کیا جائے پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا اور پانچمہ حق ہے قرآن کی دعوت عام کرنا کیا ہم یہ حقوق عدا کرتے ہیں یہ پانچ حقوق عدا کرنے ہیں انشاءاللہ دنیا میں سمر جائے گی اور آخرت میں سمر جائے گی اور اسی کا عنوان ہے خوشگوار زندگی جب قرآن کو سمجھیں گے تو عمل کا جذبہ بیدار ہوگا جب عمل کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ خوشگوار بن جائے گی موسیقی